حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے آکے کہا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے حضور میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے آپ فرمانے لگے دنیا دار بن کے رہو گے کہ دیندار کہنے لگا جید میں دیندار بن کے رہو گا فرمانے لگے دنیا کی طلب نہ کرنا ورنہ میری صحبت میں نہیں رہ سکو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی مکان ہی نہیں بنایا ایک تکیہ ایک پیالہ ایک کمبل جہاں رات ہوتی وہیں سو جاتی ایک دن ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نہ ڈھلان بنی ہوئی تھی پتھر کی پہاڑ تھوڑی سی ڈھلان بنی ہوئی تھی تو نیچے لیٹا ہوا ہے آپ نے کمبل بھی صدقہ کر دیا کہنے لگے آج کے بعد جہاں ڈھلان بنی گی وہاں سو جائیں گے کمبل کی ضرورت ہی کوئی نہیں کچھ دنوں کے بعد ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا کے سویا ہوا ہے تکیہ بھی خیرات کر دیا کہنے لگے اس کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے کوئی دنوں کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چلو میں پانی پی رہا ہے پہ اللہ بھی اللہ کے رستے میں دے دیا کہنے لگے چل جائے گا کام اس کے بغیر فرمایا دنیا دار بن کے نہ آنا کہنے لگے نہیں صاحب میں دین دار بن کے آنگا جنابی عیسیٰ علیہ السلام نے رکھ لیا آپ پہلے دن ہی کہنے لگے چلا جائے روٹی کھا لیں تین روٹیاں منگائی اس کو ساتھ بٹھایا فرما نگے میں تو ایک کھاؤں گا تو کتنی کھائے گا کہنے لگے میں بھی ایک ہی کھاؤں گا ایک روٹی اس نے کھا لی ایک آپ نے کھا لی تی تھی روٹی چھوڑ کے جنابی عیسیٰ علیہ السلام دریا کنارے وضو کرنے چلے گئے واپس آئے تو روٹی کوئی نہیں تھی اللہ کے نبی تھے جان گئے رب کریم کا بندہ بھی جان جاتا ہے اقبال کہتے ہیں اولیاء کیا ہیں جواسی سلول قلوب کہتے ہیں رب کے ولی کو ٹوٹولا نہ کر وہ تو دلوں کے حال بھی جانتا ہے انہیں ٹوٹولا نہ کر غبارہ لود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی بگڑتی ہے اور اقبال کہتے ہیں نہ تیغو تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں نہ تیغو تیر میں نہ لشکرو سپاہ میں کہتے ہیں نہ تلوار میں نہ تیر میں نہ لشکر میں نہ فوجوں میں نہ تیغو تیر میں نہ لشکروں سپاہ میں ہے جو بات مردِ کلندر کی بارگاہ میں ہے جو بات مردِ کلندر کی بارگاہ میں تیزی روٹی کدھر ہے کہنے لگا حضور مجھے نہیں پتا فرمانہ نے کہا تجھے پتا ہے پر تو بتا نہیں رہا کہنے لگا مجھے تیزی روٹی کا پتا حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہرنی جا رہی تھی اس کے ساتھ دو بچے تھے آپ نے ایک بچہ پکڑا اس کو زیبا کیا لکڑی جلائی اس کو بھونا اس کو بھی کھلایا خود بھی کھایا ہڈیاں جمع کر دی یہاں وہ ہڈیاں اس پہلو کو ذرا سمجھئے گا جب کھا بیٹھے ہڈیاں جمع وہ ہرنی بھی کھڑی ہے دوسرا بچہ بھی کھڑا ہے ایک بچہ زیبا کر کے کھا لیا دوسرا کھڑا ہے جب پیٹ بھر لیے وہ بھی ڈکار لینے لگا سامنے تو حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہڈیوں سے کہنے لگے چلو اٹھ جاؤ اللہ کے حکم سے ہرنی کا بچہ پھر سے زندہ ہو گیا وہ چلا گیا ماں اس کو ساتھ لے کے روانہ فرمانے لگے دیکھ اللہ نے مجھے موجزہ دیا ہے ہم نے کھا بھی لیا ہے اور بچہ چلا بھی گیا ہے ہمارے پیٹ میں ہے بھی اور اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے کہنے لگا جی مجھے نہیں پتا نہیں پتا ہوں جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے کے بڑھے تو دریا کے اوپر پانی کے اوپر پیدل چلنے لگے دریا پار کر گئے فرمانے لگے تو پانی پہ چلتا رہا ہے سارا پانی کراس کر گیا ہے تو ڈوبا نہیں اب بتا دے روٹی کس کے پاس ہے کہنے لگا نہیں پتا مجھے پتا اللہ اکبر وہ کیا خوب لفظ کہ گئے سجادہ نشین حضرت پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کھیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گل ٹلی ہو سارا دریا اتنا بڑا دیکھتے ہیں لوگ جو آتے ہیں نا دردشوں کے پاس بڑے رنگ دیکھتے ہیں پر بدلتے نہیں رنگ بڑے دیکھتے ہیں پر اپنے آپ کو تبدیل ہے وہ بانج فقیروں کسے نہیں مارے آئے ہوئی چور اندر دا ہو دیکھتے بڑا کچھ ہے بدلتے نہیں نہ بدلا حضرت عیسیٰ کہنے لگے منوا کے میں بھی چھوڑوں گا تو مانیں گا آپ نے نا ریت کٹھی کی ریت تین عیسوں میں ریت جمع کر لی اور پھر اس پر کچھ پڑ کے پھوکا تو وہ سونا بن گئی تین ڈھیرییاں تھی ریت کی پھوکا تو سونا بن گئی آپ فرمانے لگے یہ سونا تیرا ایک ڈھیری تیری ایک میری اور تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہے کہنے لگا جی میں ہی کھا دی میں نہیں کھائی یہ تیسرا اس کا عیسیٰ جس نے تیسری کہنے لگا میں نہیں کھائی ہے مان گیا بات کو سمجھیں پانی پہ پیدل چلا ہے پر مانا دنیا دار ہے نا مانا نہیں ہرنی کا بچہ زندہ ہوتا دیکھا ہے پر مانا دنیا کابو آنے لگی ہے تو مان گیا ہے کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے فرمایا بھلے مانس تجھے کہا تھا دنیا داری نہ کرنا تجھے جناب عیسیٰ کی صحبت ملے گی پر تو تو ایک روٹی پہ رہ گیا یار کہا دنیا دار پجاری زردے کتے آندے گلٹلی ہو کہاں رہ گیا تھا حضرت میاں محمد بک صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک شخص لے گیا ٹانگے پہ بٹھا کے ٹانگے پہ علامہ صلی اللہ محر صاحب نے لکھا ہے کہ وہ ٹانگے پہ بٹھا کے لے گیا اور لے جا کے نا تو میاں صاحب یہ زمین بھی میری ہے یہ بھی میری ہے وہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے بڑی اس نے تفصیل سنائی تو میاں صاحب فرمانے لگے بس کر یار میں بڑی دیر سے سن رہا ہوں کہ تیرا بڑا کچھ ہے بس کر کہنے لگا حضور نہیں یہ بھی تو میں نے تھوڑی دکھائی یا اور بھی میرے پاس بڑا کچھ ہے تو آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کے پاس تھا چپ کر گیا فرمائے خوب رنگ ہے اور تشبیح کس طرح کی آلہ دیتے ہیں دانش مندہ دکا منہی دل دنیا نلانا اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا سو کھانا اس ووٹی کئی خامند کیتے جو کیتا یہ دکان میری ہے تو پہلے کس کی تھی اس سے پہلے کس کی تھی یہ گاڑی میری ہے تو اس سے پہلے کس کی تھی صاحب یہ کسی نہ کسی کی تھی اور تیرے بعد بھی کسی نہ کسی کی ہو جائے گی اس ووٹی کئی خامن کی جو کیتا سو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تُو نے پیغمبر کی صحبت ضائع کر دی صرف دنیا داری کے لئے فرمانے لگے میں نے کیا کرنا ہے سونا تُو تینوں کے تینوں ڈیریاں تُو ہی رکھ لے تیری ہیں پر تُو نے زیادتی کی تُو نے قیمت نہیں ڈالی ہماری صحبت کی آپ اٹھ کے چلے گئے سہرہ کا علاقہ تھا وہ شخص وہیں بیٹھا تھا ابھی سمیٹھی راہ تھا کہ دو ڈاکو آگئے تلواریں پکڑی ہوئی ہیں کہنے لگے چل دوڑ جا سونا مارا ہے تُو کدھر سے آگئے ہیں منت کی کہنے لگے چلو میربانی کرو تین ہی سو میں ہے دھو لے لو ایک تو مجھے دے دو ایک تو دے دو منت کرنے لگا وہ مان گئے کہنے لگے چلو ٹھیک ہے دوستی کر لی نام پتہ پوچھ لیا گفتگو ہونے لگی تھوڑی دیر بیٹھے تو ایک دوسرے سے فرینک ہو گئے بے تکلفی شروع ہوئی تو کہنے لگے بھوک بڑی لگی ہے روٹی تو لاؤ ایک کو بھیجا ڈاکووں میں سے ایک کو بھیجا کھانا لینے وہ کھانا لینے چلا گیا اب یہ دونوں پیچھے رہ گئے ایک وہ روٹی کھانے والا اور ایک ڈاکو تو آپس میں کہنے لگے یار یہ تیرا پوچھتا ہے وہ بھوٹی کھانے والا تیرے اس کے ساتھ کیا تعلق ہے کچھ بھی نہیں ڈاکو ڈاکو سجل ہے کہنے لگے ایسے اتنا سونہ اسے دے رہے ہو آتا ہے تو دونوں پکڑ کے مار دیتے ہیں اور سونہ دونوں آدھ 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 بانٹتے ہیں بلکل ٹھیک ہے میرا کونسا چچا کا بیٹا ہے چھوڑو ویسے اس دور میں چچا کے بیٹے بھی پکڑی لیتے ہیں اگر کبھی اسے یہ رہنا ہے اس نے روٹی میں زہر ڈال دیا اس نے کہا میں ان کو ماروں گا اور سارے سونے پر قبضہ کروں گا حب الدنیا راستم من کل خطیع ہر برائی کی جڑ وہ کھانا لے کے آیا ابھی اس نے رکھائی تھا دونوں نے عملہ کر دیا پکڑا اور مار ڈالا وہ مر گیا اب یہ مزے سے بیٹھ کے روٹی کھانے لگے سیر ہو کے پیٹ بھر کے روٹی کھائی چند لمحے گزرے تو دھڑام سے روح پرواز کر گئی حضرت عیسیٰ ایک گھنٹے کے بعد گزرے تین لاشیں پڑی ہیں اور سونا ویسے کا ویسہ پڑا ایس ووٹی کئی خامل کیتے جو کیتا سو کھانا سونا ویسے کا ویسے پڑا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنے ہواریوں سے کہنے لگے اس کو کہا تھا اس کو کہا تھا تو صحبت آسل کر دنیا داری سے بچ لیکن اس نے دنیا داری کو فوقیت دیا ایک پیغمبر کی صحبت کو فوقیت آج نقصان یہ ہوئے کہ خود مرا ہے اور دو لاشیں اور بھی اس نے ساتھ کٹھی کر لی دنیا داری سے بچ جائیں اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھایا کرو جھوٹ بول کر ایک دوسرے کے مال ہڑپ نہ کیا کرو لوگ جھوٹ بولتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں تجارت کا جواز ہے شریعت میں ایک دوسرے کے ساتھ لیکن روح بدل بدل کے بدل بدل کے اب تو اللہ معاف کرے وہ چیز جو دین سکھانے والی تھی اس میں دھوکہ ہے درویش بن کے آتے کہتا ہے بابا آیا بھئی بابا سارا کچھ جانتا ہے اور بابے اللہ خیر کرے ایسے ایسے ملتے ہیں جو بچے آکے کہتے ہیں انجھے سارا کچھ ہی بتا دیا جی میرا اور سارا کچھ ہی بابے نے بتایا ہے بابا آیا تھا تو وہ کہہ رہا تھا ایسا ایسا دجل ہے فریب ہے فراد ہے اب تو چلو قوم سیانی ہو گئی ہیں ورنہ کئی بابے تھے جو سونا دھگنا کیا کرتے تھے سنے ہو گئے نا آبز رات میں سونا دھگنا کرتے کرتے وہ جو ایک فیصد تھا وہ بھی ساتھ ہی لے گئے دجل کا مزہرہ ہے فریب ہے بہت سارے لوگ اپنی باتوں کے زور پر دھوکہ دیتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نرم دل ہوتا ہے رقیق الکلب ہوتا ہے ویا مومن دھوکہ کھا تو سکتا ہے پر دھوکہ دے سکتا مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے اس کا ایمان ہی اس کا ایمان یہ گوارہ ہی نہیں کر سکتا اس کی روحانیت میں اتنی طاقت ہی نہیں کہ وہ دھوکہ دے کیوں اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں منغشہ جس نے دھوکہ دیا فَلَيْسَ مِنَّا وہ ہم میں سے بڑھئے ہم میں سے اور یہاں تفسرہ تو ہوتا ہے کہ وزیراعظم دھوکے بعد صدر دھوکے بعد فلانا دھوکے بعد تو جس ریڑی والے نے سامنے عام صحیح سے ہی لگائے ہوئے موٹے موٹے اور اندر اس نے سارا کچھ ہی رکھا ہوا ہے تو وہ دھوکے باز نہیں جو دکھا رہا ہے وہ دے گا بھی کہ نہیں تو اس نے دکھانے کے لیے چیز اور رکھی ہوئی ہے اور دینے کے لیے تو یہ دھوکہ نہیں کیا صرف بڑا ہی دھوکے باز ہے جس دکاندار نے بڑی ملمہ سازی کی ہے لمبی چوڑی لائٹیں لگائیں گے ہیں بڑا اس نے سجا کے سوار کے تیار کر کے انشہ رکھی ہے اور جھوٹ کی نگری میں وہ لوگوں کے ساتھ نوٹ رہا ہے ان کی آنکھوں کچھ اندھے آکے وہ دھوکے باز نہیں بلکل جائز کمائی کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیز جب تم بیچو تو اس کی زیادہ تعریف نہ کرو جب چیز بیچو تو جو اس کے اندر نقص پایا جائے وہ گاہک کو بتاؤ اگر تم وہ یہ ابن ماجہ کی عدیث ہے فرمایا اگر تم نے چیز کا عیب گاہک کو نہ بتایا تو اللہ تم سے ہمیشہ ناراض رہے گا اور فرشتے تم پر لانتیں برساتے رہے گے حضرت واصلہ بن عسق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہے اللہ اکبر اچھا پھر عجیب تماشا ہے لوگوں کا چیز خریدنے جاتے ہیں تو نقص نکالتے ہیں جب بیچنے جاتے ہیں یہ نراض نہ ہوئے گا یہ نیچے سے لے کے اوپر تک چھوٹے سے لے کر بڑے تک جو بھیج بیچنے جاتا ہے وہ بھی چار دن اس کا دودھ نہیں دھوتا کہتا ہے منڈی والا ہی چھوئے گا اس دن دودھ دھوئے گا اس دن نکلے گا پچیس کلو اور جب گھر جائے گا تو یہ تو میرا خیال دھوکہ نہیں اس کو پوچھتے ہیں کیا بنا کتا اللہ نے سونی روزی دیئے تو کھر کے کیا ہے تو دھوکہ فریب فراد دھوکے بازی لوگ بڑوں کے بارے میں تو زبانیں کھل جاتی ہیں بڑی باتیں ہوتی ہیں تو اپنی صفائی کون دے گا اپنے اوپر کون میں کسی کی معیت نہیں کر رہا یہ بھی جلدی درجہ آ جاتا ہے فٹا فٹا ایک منٹ میں لوگ کہہ دیتے ہیں کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے وہ معاملہ الانگ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے میرے بھائی کہ دھوکے بازی ہر ایک کے لیے اسی طرح حرام ہے ہر ایک کے لیے جس طرح کے اس کا حکم موجود ہے حضرت واصل بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابھی تھے ان کے پاس ایک شخص گیا اس نے جا کے نا تو ان کے گھر سے اونٹنی خرید دی امام بہکی نے لکھا ہے جب خرید کے لائے تو رستے میں ان کے بیٹے نے بیچی یا گھر کے کسی اور فرد نے جب خرید کے لائے تو جناب واصل بن عسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی تو آپ پوچھنے لگے بھائی یہ تو اونٹنی میری ہے میرے گھر سے خرید کے لائے وہ کہاں فرمانے لگے تم نے کیا کرنا ہے اونٹنی کا بک گئی ٹھیک ہو گیا ہوش میں اکل میں خرید کے لائے بات ختم ہو گئی بلکہ ہم تو کہتے ہیں وہ لکھا ہوتا ہے دکانداروں نے خریدہ ہوا مال واپس مہا جی با یہ کس 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 کا فتوہ یہ خریدہ ہوا مال واپس کس کا فتوہ یہ ساڑا اپنا کہنے نے اڈا اکھا تینوں مڑے یا تو پھر لے کے آگے پھٹ گیا گلہ سنا کے اڈا سیاڑا سیل مین جی انہیں ترلے لے انہیں ساتھ تاریوں نے تریف کی تھی ہے تو انہوں بڑا سونا لگے گا پھر تیرے گلے میں ڈالا ہے بڑی مشکل سے مڑا ہے تجھے اور تُو پھر لے کے آگیا اور شام کو کہتا ہے الحمدللہ میں نے بڑے پیسے کمائے لا حول و لا قوت سارا دن جھوٹ بولا فریم کیا اس پر اللہ کا شکر ادا کر بندہ لے کے آرہا ہے ان کے گھر سے کہاں سے خریدی تو صحابی کہنے لگے آپ کے گھر سے فرمایا میری اونٹنی ہے لیکن تمہیں اس کے عیب کا پتہ ہے اوہ بھائی یہ درتی پہ بسنے والے لوگ تھے یہ میرے نبی پاک کے تیار کیے ہوئے تھے تمہیں پتہ ہے اس اونٹنی کے عیب کا کہاں یار تو عجیب آدمی ہے کوئی عیب بھی بتاتے ہیں اپنے جانور کے فرمانے لگے چل تو یہ بتا گوشت کھانے کے لیے خریدیا یا سفر کرنے کے لیے کہاں میں نے تو اس پہ بیٹھ کے عج کرنے جانا ہے فرمانے لگے چل پی میرے ساتھ واپس آ پیسے لے لے گوشت کھانے کے لیے اچھی ہے دودھ دینے کے لیے اچھی ہے پر یہ سفر کے لیے اچھی نہیں تیرے کام نہیں آئے گا اب وہ صحابی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور کہنے لگے یار میں نے خرید لی تھی پیسے دے دی یہ تھے مرضی سے سعودہ کیا تھا میں نے پوچھا بھی نہیں تا سفر کی کیسی ہے تو نے یہ کیوں کیا تو حضرت واصلہ رونے لگے فرمانے لگے کیا کروں میں رسول اللہ کا غلام ہو کیا کروں نبی پاک کا غلام ہو رونے لگے فرمانے لگے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لانت کریں گے اگر تو اہبی چیز بیش ڈالے گا کیا کروں نوکر اس گھر کا ہو جس گھر کی نوکری مجھے دھوکے کی اجازت ہے میں اس گھر کا نوکر ہو مجھے اجازت نہیں دیتی مجھے ہی جا ہم کہتے ہیں میرا مالک کہتا ہے تو اپنے مالک کی چھوڑ تو کونین کے مالک کی مال تو اپنے مالک کی چھوڑ تو عشق مالک کی مال تو چھوڑ دنیا دار مالک کی اس مالک کی مال جس نے تجھے پیدا کیا ہے تجھے رزق دیتا ہے دنیا کے مالک کی بات کر رہا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے رات کو مدینے میں تھنڈی ہوایاں چلی ہیں رمجم رمجم برکہ برسی ہے مدینہ سارا تھنڈا کر گئی ہے پہلے ہی بڑا تھنڈا ہے پر خدا کے کرم سے مدینے میں اور تھنڈ کوئی حضور صویرے نکلے بازار میں گئے غلے کا ڈھیر پڑا ہے نبی پاک کی نظر پڑی حضور پہنچے تو غلے کا ڈھیر ہے سارا خوشک ہے محبوب نے فرمایا رات کو بارش ہوئی ہے تیرے غلے میں پڑی نہیں تیری گندم خوشک رہ گئی رات اتنی بارش ہوئی نبی پاک پردہ پوش ہے کے نہیں بولے سارے میرے حال حضرت فرماتے ہیں قیامت میں ہمارے عیب چھپیں گے تب جب مصطفیٰ اپنی چادر میں چھپائیں گے وہ ساتے دی ہیں خدا نے دامنے محبوب کو عیب کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے حضور پردہ پوش ہے نا لیکن دھوکے باز کی نبی پاک پردہ پوش ہی نہیں کرتے جو دھوکہ دے اگرچہ اس حیابی کے بارے میں مہدسین نے یہ لکھا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دینا چاہ رہے تھے ان کو ابھی اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں تھا جب پتہ چلا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کام نہ کیا اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے فرمایا تیرے گلے پہ تیری گندم بہ بارش ہی نہیں ہوئی حضور نے اپنی آستین کو چڑھایا بازو اوپر کیا اور حضور نے گلے کے اندر آج ڈالا اندر سے جا کے حضور گلی گندم اٹھا کے بار لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یہ کیا ہے جب ان کی گردن جکی تو میرے مصطفیٰ نے فرما سنو من غشہ فلیس منہ جو دھوکہ دے میں اسے اپنی امت میں شامل نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دھوکے دے فریب کرے مکر کرے دجل کرے فراد کرے بائی مانی کرے تھوڑے سے لفعے کے لیے تھوڑے سے اب تو لوگ ہستے ہیں دھوکے پہ مسکرائی جاتا ہے گوالے سے پوچھا دودھ بیچنے والے سے اور یہ صرف دودھ بیچنے والے کی بات نہیں سب کا ہی رانگ نرالہ ہے سب کا ہی انداز نرالہ سب ہی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے مال کی سارے دھوک گزر گئے لوگ امام آزم ابونی فرحمت اللہ علیہ ذرا بادل ہوتے تھے تو کپڑے کی دکان تھی بند کر دیتے تھے دکان فرماتے تھے گاک کو صحیح نظر نہیں آئے گا تو کئی ایسی چیز نہ خرید کے لے جائے جس کی اسے پوری خبر نہ ہو وہ گزر گیا زمانہ اب تو اللہ معاف کرے حالات اس قدر بگڑ گئے دودھ بیچنے والے سے کہا جاتا ہے صاحب پانی بڑھا ہے دودھ میں کہتا ہے ہاتھ کل بیسے پانی زیادہ پیتی ہیں گرمی بڑی سخت ہے مزاک اڑاتا ہے ایک چوری اوپر سے اس کا اظہار اعلانیاں میں نے ایسے لوگ بھی اپنے کانوں سے سنے ہیں جو گوالے سے کہہ رہے ہیں دودھ بیچنے والے صاحب اور یہاں پانی ڈالنا ہوتا ہے تو صاف تو ڈال لیا کر تو گندی ندی کا پانی ڈال کے لے آتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جناب آج کے بعد شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے خدا کی دھرتی پر کھڑے ہو کہ اللہ کے قانون کو چیلنج کرتے ہیں لوگ اعلانیاں گناہ کرتے ہیں اعلانیاں اعلانیاں سرے آم کوئی پوچھنے والا نہیں حیاء ختم ہو گئی دل سے یہ سوز ختم ہو گیا کہ ہم کیا گفتگو کر رہے ہیں بڑے بڑے رنگ ہے بڑے بڑے انداز ہے لوگوں کے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ لوگ کھڑے تھے تو ایک آدمی دودھ میں پانی ملا رہا تھا حضرت ابو حریرہ کی چیخ ہے نکل گئی رو پڑے لوگ کٹھے ہوئے کہنے لگے حضور آپ کو کیا ہوا وہ پانی ملانے والا بھی آ گیا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں فرمایا قیامت کے دن تجھے جو سزا ملے گی وہ سزا یاد کر کے میری آنکھوں میں آسو آ گئے تجھے جو سزا ملے گی میری آنکھوں میں آسو آ گئے حضور کیا سزا ملے گی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دودھ رب تیرے سامنے رکھے گا اور دودھ سے اللہ فرمایا گا چالیس سے پانی علیدہ کر اللہ تجھے سزا دے گا میں ایک شخص کی مثال دے رہا ہوں لیکن اس سے مراد صرف گوالہ نہیں یہ بات بڑی دور تک جاتی ہے بڑی دور تک جاتی ہے بڑی دور تک یہاں جس کے ہاں سے دودھ خریدا جاتا ہے وہ تو جب بہنس کا دودھ دھونے لگتا ہے تو پہلے پانی رکھ لیتا ہے اللہ ما شاء اللہ یہ کئی گھروں سے نقص واقعہ ہو کے آتا ہے ایک جگہ پہ نہیں ہے یہ بڑی دور تک حالات بگڑے ہوئے ہیں حضرت حبور احراب فرمانے لگے رب کریم قیامت کے دن تجھ سے فرما گا چال اللہ دا کر دودھ سے پانی بتا کر لے گا کہنے لگا حضور ڈالا تو جا سکتا ہے نکالا نہیں جا سکتا فرمانے لگے پھر تیرا دوزق سے نکلنا بھی مشکل ہے تو دے بچوں کو کما کے کھلا موجھ کر آم اب تو یہاں تک تماشا لگیا ہے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کراچی میں ایسی بھی دکانیں پکڑی گورنمنٹ نے کہ جہاں دودھ کے اندر کیمیکل ملایا جاتا ہے گاڑا کرنے کے لئے اور اس کیمیکل نقصان یہ ہے اس کیمیکل کا کہ وہ کینسر کا باعث باندار دو کلو دودھ کی خاطر قتل کر دیا ایک انسان کو دو چار سو پانچ سو کی خاطر مار دیا بیماری لگا کے بچے یتیم کر دیئے عورتیں بیوہ کر دیں گارو جار دیئے تھوڑے سے دھوکے کے لئے اتنی سی دنیا داری کٹھی کرنے کے لئے یہاں دوانیا جالی نہیں بک رہی یہاں لوگ ملاوٹ والی اتنے اتنے لوگ کھڑے ہیں ڈاکٹر کے دروازے پر اور تعریفیں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی کیوں لکھے دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کمپنی کی دوائی انہیں خبر نہیں کہ کیا حال ہے موت بیشتے ہو پھر سمجھتے ہو جنت میں جاؤ گے ام حسبت من تدخل الجنت جنہ آسان سمجھ لیا لوگوں نے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دوست جس کا بھائی جس کا پڑوسی اس کے بوائک سے محفوظ نہ ہو وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا اس سے آبا نے کہا حضور یہ بوائک کیا ہے فرمایا ظلم اور دھوکہ جس نے پڑوسی کو بھی دھوکہ دینے سے وہ باز نہیں رہا لوگ شکوا کرتے ہیں کہتے ہیں لوگ دنیا ساری دھوکے باز ہو گئی ہیں لوگ سارے کسی نے ملہ رومی سے کہا تھا حضور سارے لوگ دھوکے باز ہیں فرمایا تو اپنا تجربہ کرنا تجھے اس لئے سارے دھوکے باز ملتے ہیں کہ تیرے اپنے اندر بڑا دھوکہ ہے اپنے اندر خلوص پیدا کر اللہ تجھے بڑے خلوص والے لوگ عطا فرمائے گا تو خود اس سے یاری لگاتا ہے دھوکے کے رنگ میں لگاتا ہے تیری ہر دوستی اس لئے ہے کہ تُو نفع کتنا لے سکتا ہے میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا فرمایا خبردار تمہارا رنگ ایک ہونا چاہیے تمہارا روپ میری باتوں کی سمجھ آرہی ہے آپ آپ کو دھوکہ دینا فریب کرنا فراد کرنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہمیشہ امام راضی نے لکھا ہے میں نے ہمیشہ آپ کے آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا جی تو اس پیر دے بندے کی میں مرید ہوں جی دے مرید ہوں دکان ہی نہ چمکے کیا مطلب ہوا بیعت ہونے اتنی دیر کے مرید ہوں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو دوکے بند کر دو فریب بند جت ہوندہ پہ ہوتو بھی نہیں ہوندے دے کیا فائدہ ہے نا جی تو کوئی مکر بھرے بھی نہیں دجل ہی نہیں سادہ سادہ کام کیسے ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے بولیے دنیا داری سے بچنا کہنے لگا جی بلکل صحیح ہے آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چاہا کہ اس کا امتحان کریں فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبتِ صلاحہ میں رہنے کے لیے خیر سیکھنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا کہنے لگا ایک آپ نے تین روٹیاں مگوائی ایک خود کھائی ایک اس کو کھلائی تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ دریاء پہ وضو کرنے تشریف لے گئے واپس آیا تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے کہنے لگا کوئی پتا نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو موجزہ دکھایا ایک حرن جا رہی تھی اس کے ساتھ دو تین چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حرن کا ایک بچہ پکڑا اس کو زیبا کیا حرن بھی کھڑی ہو گئی باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے زیبا کیا اور زیبا کر کے اس کا گوشت بھونا اس کو بھی کھلایا خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے ڈکار آنے لگے فرمایا کھایا نا تم نے لگا حضور کھایا ہے فرمایا پیٹ میں بھی ہے کہا ہے حرن کے بچے کی اڈیاں پڑی ہوئی تھی جناب عیسیٰ نے ساری اڈیاں کٹھی کر کے فرمایا کم بیزن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا وہ حرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا آپ فرمانے لگے حرن کے بچے کا گوش تیرے پیٹ میں بھی ہے میرے پیٹ میں اب بچہ وہ جا رہا ہے اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے اب تو بتا دے کہنا جی کوئی پتا نہیں مجھے پتا حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ساتھ لے گئے دریا کے اس پار جانا تھا فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو دریا میں پیر رکھا اس کا بھی اپنا بھی کھانے لگا جی ڈوب جاؤں گا فرمایا تو میرے ساتھ ہے تجھے موجزہ دکھانا ہے اللہ کی قدرت دکھانا ہے پیر رکھا دریا میں پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے کوئی ڈوبا نہیں پیر بھیگا نہیں فرمایا اتنی بڑی تُو نے موجزہ دیکھا اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے کہنے لگا جی پتا مجھے خبر اللہ کے ساتھ سارا ہی پتا ہوں گا ہے پتا نہیں مجھے بلے بن جاتے ہیں منٹ میں حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر مجھے منوانہ آتا ہے دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی شہرا کا علاقہ تھا جناب عیسیٰ نے ریت کٹی کی چھوٹی چھوٹی دھیریاں لگائیں تین دھیر ریت کے لگ گئے تین دھیر جب تین دھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھوک ماری وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ تین عیسی ہیں سونے کے ایک عیسیٰ میرا ہے ایک تیرا ہے اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے تیسرا عیسیٰ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی کہنے لگا جی روٹی فوراں مان گیا بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو اے دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گلٹلی میں نہیں کھائی ہے وہ میاں صاحب کمال کر گئے اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخشاہ لیرامہ کو تانگے پہ بٹھا کہنے لگا یہ پہلی بھی میری وہ بھی میری وہ باگ بھی میرا یہ میرے چاچے کی وہ میرے تائے کی یہ میرے دادے کی بڑے مالدار ہیں آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر نہیں جی نہیں وہ فلانی شہ بھی میری آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی انہیں لگا فلانے سے خرید دی ہے فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی چپ کر گیا آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کام نہ ہی دل دنیا نہ لانا اس ووٹی کئی خامد کیتے جو کیتا سو کھانا چھوڑ اس کی بات نہ سنا اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے کہنے لگا جی میں نے ہی کھایا روٹی تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تُنہیں ظلم کیا نبی کی صوبت پر تُنہیں ایک روٹی کو فقیہ دیئے ایک روٹی اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو فرمایا جا میں نے مالکہ کیا کرنا ہے سارا ہی سونا تیرا ہے تین ڈیریاں تُو ہی رکھ لے حضرت عیسیٰ کہہ کہ گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آگئے تلوارے آت میں دو ڈاکو سونا پڑا ہوا دیکھا کہنے لگے تیرا ہے کب میرا ہے اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے مند کرنے لگا کہنے لگا یار اس طرح کرو نا بانٹ کے کھاتے ہیں بانٹ کے کھا لیتے بات تیہ ہو گئی ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے اب وہ بات چیت ہونے لگی نام پتہ واقفیت ہو گئی تعرف ہو گیا اب وہ جو دو ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا برگ لگیا یار کو روٹی کھاؤ کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا وہ جو دو ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے کہا نہیں کتالو کہنے لگا کوئی نہیں آدھا حصہ کیوں دیتے ہو کہنے لگے ایک کمزور سا بندہ ہے روٹی شوٹی لا دیتا ہے میرے کام شام کرتا ہے تو میں اس کو آدھا اس نے کہا دفع کرو چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے تم آدھا حصہ دیتے ہو آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں سونا آدھا آدھا بانٹیں گے ٹھیک ہو گیا وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا کھانے مہن آؤں پانی مہن آؤں بستر مہن بچھاؤں آج اتنا سونا آتا ہے بڑا ڈاکہ لگا ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا کھانے میں زہر ملایا امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا روٹی رکھی تھی ان دونوں نے یک بار کی عملہ کیا اسے قتل کر دیا قتل کر کے لاش دریاں میں پھینکی مست ہو کے کھانے لگے جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا انتڑیاں ٹوٹنے لگیں ناک مو کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا چیخیں مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے سارا کچھ لے لے جان بخش دے رونے لگے تڑپنے لگے لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا کوئی داد رسی کو نہ آیا تینوں لاشیں ایک دریاں میں دوسری وہاں مر گئے مردہ ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گدرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے فرمایا دنیا داری کا انجام لالش کا انجام دھوکے کا انجام فریب کا انجام اوہ بھائی بیماری لگ گئی شید صاحب کو شید صاحب کو مالدار صاحب کو چودری صاحب بیمار ہو گئے کروڑوں روپے آپ پڑھا ایک تجوری میں لیکن شفاہ کبھی خریدی نہیں جا سکتی صحت کسی دکان سے ملتی نہیں دھوکے سے کٹھا کیا ہوا مال وہ پڑھا ہے سامنے لیکن اس کے موہ سے چلنی والے نہیں اتر رہے زندگی جو دھوکے سے لوگ مال کٹھا کرتے ہیں فریب سے کٹھا کرتے ہیں اللہ رومی نے چاتر عورت کی بات لکھی ہے کہتے ہیں بڑی تیز تھی رونا بھی آتا تھا حسنا بھی آتا تھا اسے مسکرانا بھی آتا تھا اور افسردہ رہنا بھی آتا تھا سارے رنگ اس کا خاون بڑا نفیس آدمی تشریف آدمی تھا اس نے مکر کیا دھوکہ کیا پہلے اس عورت میں حضرت سعید بن مازر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ نوجوان بھی وہاں بیٹھے تھے حضرت سعید بن مازر ان میں سے بوڑے تھے بزرگ تھے اور جب وہ آئے تو وہ نوجوان بیٹھے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان نوجوانوں کو دیکھا کہنا بھی ساتھ کچھ دیر رہے اور چلے گئے تو اللہ کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے قبیلے کا بڑا تھا تم نے اٹھ کے استقبال ہی نہیں کیا تم نے توجہ نہیں کی تم نے ازاز ہی نہیں دیا تم نے یہ خیال نہیں کیا کہ ایک بڑا آیا ہے تم نے اس کو تکلیف تھی ازاز اکرام بھئی کیا عرض ہوتا ہے تھوڑا سا اگر کسی بزرگ کو جگہ آگے دے دی جائے اس میں کیا فرق پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی لائم میں لگے ہوئے ہیں تو کسی بڑے کو کہیں کہ جناب آبا جی آپ آ دیں اور میرے بھائی کون سا وجود کا کوئی سٹ پوٹ جاتا ہے اگر کسی ضعیف کو کسی بڑے کو یہ کہا جائے کہ آپ لائم سے نکل جائے اور یہ بل مجھے دے دے میں جمع کرا دیتا ہوں کیا تکلیف ہوتی ہمارے ہاں تو گڑوں کی چار پنیاں گھر وہ اب الادہ رہتی ہیں الگ رہتی بیٹا ایسی والے کمرے سے نکلتا ہے اور وضاحت دیتا ہے ہر آنے جانے والوں کو کہ اببا جی کی اڈیاں درد کرتی ہیں لہذا وہ ایسی والے کمرے میں رہنا پساند نہیں کرتے میں تو کہتا ہوں کہ یہ وضاحت آپ کو کیوں دینی پڑی یہ بات تو اببا جی کو کرنی چاہیے تھی یہ وضاحت جو آپ نے دی ہے یہ تو اببا جی کے دینے والی وضاحت تھی آپ نے کیوں دی اببا جی کے لئے اس طرح کا کمرہ ہے گھر میں جس طرح کا سٹور ہوتا ہے پرانے کپڑے رکھنے والا وہ کمرہ ہے حدیث سنانے لگا ہوں اللہ کرے آپ کو یاد رہا جائے اللہ کرے آپ کو یاد رہے مشکات کی حدیث ہے بڑے خوبصورت لفظ ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رب جو تمہیں روزی دیتا ہے نا یہ تمہارے ضعیفوں کی برکت سے دیتا ہے وہ جو نبی سال کی اممہ گھر میں ضعیف پڑی ہے نا اسے سکرائب کا مال نہ سمجھنا تیرے اوپر جو خدا کا کرم برس رہا ہے تو اس بوڑی کی وجہ سے برس رہا ہے اس بوڑی کی وجہ سے برس رہا ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سن اور یاد رکھ فرمایا رب تم سے نراض ہوتا ہے وہ بارشیں روکنا چاہتا ہے تمہیں قہت میں مبتلا کرنا چاہتا ہے لیکن تمہارے ضعیفوں کے سبب تمہیں بارشیں عطا کر دیتا ہے تمہارے کمزوروں کے اس کمزور سے کوئی بیمار بھی مراد لیا جا سکتا ہے عورت اور بچی بھی مراد لی جا سکتی ہے بڑے لوگ بھی مراد لی ہیں شارحین حدیث میں ان کے سبب سے اللہ تم پر بارشیں برساتا ہے تو جو تیرے لیے ذریعہ بکشش ہے جو تیرے گھر میں رسک آنے کا سبب ہے ان کی باتیں تو لگتے ہیں بری ان کو تو حکد ایک کونے میں بٹھا دیا ہے اور اگر کبھی دل کرے تو تعرف کراتے ہیں آنے والے میمانوں سے کہ یہ اببا جی ہے اس سے زیادہ کوئی ان کا گھر میں کرداب نظر نہیں آتا یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے بڑوں کا اکرام کرنا ان کو پیار دینا ان کو عزاز دینا ان کو ہمیشہ سربراہ بنا کر رکھنا ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا کہ جیسے کسی بڑے شان والے آج میں اکثر یہ رونا روتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اببے کی بھی عزت ہو سکتی ہے پر شرط یہ ہے کہ اببا میر ہونا چاہیے اگر تو ہو نا چھ سات مربے زمین کا مالک تو پھر تو پوتے کیا پڑ پوتے بھی پیر دباتے لیکن اگر اس بڑے بچارے کو بچوں سے خرچہ لینا پڑے تو پھر اس بچارے کی کوئی حسیت ہے ہمارے استاد ایک بات سنایا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ ایک آدمی نے دعوت پکائی ولیمے کی تو اس نے باہر پیرے دار کھڑے کی کہ کوئی غریب آدمی نہ اندر آئے سارے امیر ہی آئے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اب غریبوں کو شوق ہو گیا امیروں کو دعوت دینے کا رازت نہیں ہو گئے آپ لوگ یہ میں تجربے کی بات کر دوں ابھی کسی غریب کے فنکچن میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کا دل تھا کہ غریب کوئی بھی نہ آئے غریب غریب کو دعوت دینا پسند ہے تو امیر تو پہلے نہیں اسے بلاتا تو پھر بلائے گا کون اس نے سیخ صاحب نے ولیمہ اپنے بیٹے کا کیا تو باہر جو پہرے دار تھے ان سے کہا کہ کوئی غریب آدمی اندر نہ آئے امیر بندے صرف اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ولیمے پر لانت برزائی ہے فرمایا لانتیاں وہ دعوت جس میں صرف امیر آئے اور غریب نہ آئے بیچارہ نا کئی کام کار سے اٹھ کے آگیا تو کپڑوں کو اسی طرح مٹی وٹی لگی ہوئی تو دیر ہو رہی تھی گھار جاتا چینج کرنے تو لیٹ ہو جاتا تو ایسی آگیا جب وہ آیا تو پہلے دار کھڑا تو اس نے کہا دوڑ جاؤ تیرا کوئی مطلب نہیں ہے یہاں اس نے کہا یار میں سیٹھ آدمی ہوں بندرہ کپڑے نہیں مجھلے اس نے کہا سیٹھ ہوتا تو تیرے کپڑوں سے پتہ نہ چلتا میرے بھائی وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے کہا مجھے جانے دوں اندر کہنے لے تیرے کپڑے نہیں دعوت والے کہتا ہے میں وہاں سے واپس گیا دھوڑا آپ کو بتا ہے نا کپڑے بھی اللہ خیر کرے ایک سنگینوں میں ایک دن کیا تو کالی آنک لائی سی خیر ایک اندر موٹر سنگل دے کٹا پہنڈا کوئی دنہ تو بعد کارچ بھی لاک بیٹھا میں کہیں انہوں میں کی پوچھا انہوں میں چٹی سوٹی بھی نال دیا بھئی کیا اس سے انسان کا قد بڑھتا ہے کوئی ہے بات کرنے والی جہاز میں اس دفعہ میں واپس آ رہا تھا تو جہاز میں ایک نوجوان کالی آنک لگا کر بھی رہا اب ڈال لگتا ہے نا آپ کو بتا ہے کہ اس سے بات کریں گے وہ کیا جواب دے گا تو کیا ان چیزوں سے قد بڑھا ہوتا ہے آدمی کہ وہ تھوڑا سا جناب باہر آئے مجھے تو کمزور لگتے ہیں ایسے لوگ اپنے نگو لہجے میں اپنے انداز میں اپنی طبیعت کے حساب سے اپنے سٹائل میں آپ زندہ رہیں یہ سچ ہے اور یہ اصل ہے یہ سچ ہے اور یہ اپنی زندگی اپنے اسٹریٹس کے مطابق طبیعت کے مطابق گزارنا یہی سچ ہے اور یہی یہی اصل ہے اسی میں انسان کا حسن ہے اسی میں اس کا بقار ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق اطافر میں تو وہ بندہ واپس گیا بیچارہ کپڑے بدل کے آیا اس نے بھی کہا کہ جانا میں نے بھی ضرور ہے پر تانگ بڑھا آیا گار گیا مایاش آیا والے کپڑے پہنے سمجھ لے کالی آنک بھی لگائی لی آیا تیار شیار ہو کے کوڑ شوٹ پہن کے ٹائی شائی کے ساتھ جب واپس آیا تو وہ جس نے کہا تھا نا داخل نہیں ہونے دینا اس نے خود دروازہ کولا وہ بندہ سیدھا سٹیج پہ چلا گیا اور لوگ کھا رہے تھے پلیٹوں میں سالن اس نے پورا ڈھونگائے لے لیا اور وہ لے کے نا سامنے رکھا رہے کہ کونے سے اپنا کرتہ پکڑ کے اس میں ڈبویا پھر دوسرے سے پکڑ کے اس میں ڈبویا پھر پیچھے سے پکڑ کے لوگ کہنے لگے پاگل ہو گئے کہنے لگے نہیں میری تو دعوت نہیں دعوت تو کپڑوں گی ہے میری کہاں دعوت ہے اس لیے کہ میں تو آیا تھا مجھے تو داخل ہی ہونے لیا یہ تو دعوت ہے میرے کوئی نہیں سمجھا ہی آپ کو میری بات بھئی وہ بھی کوئی انسان ہے جو کسی کا صرف کپڑوں کا حیاء کرے ٹھیک ہے انسان کا لباس اس کی شخصیت کائنادار ہوتا ہے کپڑے اچھے پہننے چاہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے پاس اگر نعمت ہے تو چھپا نہ اس کا اثر تیرے اوپر نظر ہے لیکن آپ کسی کو کپڑوں سے جج کریں گے گاڑی سے جج کریں گے یہ میار نہیں ہے والد کو استاد کو مرشد کو کیا اس لیے جج کیا جائے گا کہ اب وہ مالدار ہوگا تو یہاں کریں گے اوہ بھائی ماں اگر کسی کھیت میں بیٹھ کے اپلے بھی تھاپ رہی ہونا اور وقت کا شیخ الحدیث کسی بہت بڑی مسجد میں بیٹھ کے حدیث بھی پڑھا رہا ہو اما وہاں اپلے تھاپ رہی ہے تو اس محدث سے وقت بھی جنت اسی ماں کے قدموں کے نیچے وہی سے اسے جنت ملے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کہے جنت کاری اور سے مل جائے گا بے شک وہ بیچاری اپلے تھاپ رہی ہے گوبر کے ساتھ کام کر رہی ہے نیری باقی سمجھ آ رہی ہے بزرگوں کا اکرام کریں احترام کریں ان کو عدد دینا سیکھیں ان کے ساتھ لحاظ والا رویہ اختیار کریں نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابن حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھ رہا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی ایک بزرگ آگئے سفید داری والے انہوں نے سلام لی نبی پاک علیہ السلام سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ دو تین دفعہ نظر ڈالی وہ بیٹھے رہے ان کو جگہ نہیں دی تھوڑے سمٹے نہیں تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا اللہ کی عبیب نے فرمایا فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں فلیسہ ملنا وہ ہم نے سے فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی نے صدید داری والے شک کا اکرام نہیں کیا اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ نوجوان کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑے ہونا ہے ہم نے کون سا بوڑے ہونا ہے ہم نے تو صلاح جوان ہی رہنا ہے کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت اس نے کہا تھا میرا نام ایڈریس فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو اس نے کہا کہ میں نے نا میں کلرک تھا تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کر تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بڑے لوگ آپ کو مطلبتہ ضعیف لوگ آتے ہیں تنگ ہوتے اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے تو وہ کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں تو کہتا ہے اتنے دھکے میں اس سے گیارہ گناہ کھا چکا ہوں پر معافی کوئی نہیں مل ہوئی تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ڈریس سمیت بتا دے اگر اپنا بڑاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں اگر اپنا بڑاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی اور بڑاپے میں باتیں برداشت ہوتی ہیں بڑاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں یہ تبرانی میں موجود ہے میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی یہ حدیث یاد کر لینے پر یہ ضرور سلاللہ پھر کہیے سلاللہ چلے تیسری دفعہ بھی پڑھ لیں سلاللہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بڑے کی عزت کرے گا جب وہ بڑا ہوگا تو اللہ اس سے کئی گناہ بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا اس کی کی گئی عزت سے کئی گناہ بڑھ کے لگ پھر اس کی عزت کرائے گا نوجوان اکرام کرنا سیکھیں بزرگوں کا احترام کریں اپنے بڑوں کے ساتھ اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضلت بڑے ہیں آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لئے بڑا قابل احترام ہے بڑا قابل احترام ہے میں ماسٹر کیڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پریمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ علیف بات آسانہ نہ پڑھاتے شروع کی کتابیں یہ علمدہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا توفیق دے تو یہ سمجھیں کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے آہا یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر لے کے چلے جاتے ہیں تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پاڑے یہ آپ پر آنے کا آہا وہ جس نے آپ کو عملہ لکھنی شکھائی ہے اس کی محنت اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے اگرچہ آپ اس سے کئی کنا زیادہ تعلیم حاصل کر دے لیکن اصل مشکت اس کاری صاحب کی ہے جس کاری نے آپ کو قائدہ پڑھایا ہے جس نے تنفس ٹھیک کر آیا ہے ابتدائی کتابوں کی اساتھ ادھا کی مشکت زیادہ ہوتی ہے بڑے لوگ تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں تو بھائی عدب کرنا سیکھیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے جس کی صلو سے تو پیدا ہوا اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کہ تجھے بیٹا بنایا اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی وہ تیرا باپ ہے اس کا اکرام کر اس کا عدب اور حضرت مولا علیہ شہر خدا نے تو شہروں جے ایسی بات ہی کر دی بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے میں نے بڑے لوگوں کو پڑا ہے اس عنوان پر لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالی نے فرمایا لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے اگر وہ چاہے تو مدینہ کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے میں اس کے آتھوں بکنے کو بھی تیار وہ جس نے مجھے ایک حرف اساتیدہ کا احترام نہیں اساتیدہ پریشان ہے استاد تو بچائے روز کٹہرے میں کھڑا ہے روز کٹہرے میں روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی آپ کی جرت کیسے ہوئی اور جو لوگ میں ایک کالیج میں تھا چند دن پہلے تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھوٹی دینی ہے تو پہلے چھوٹی دینے چونکہ محمد اولاد آ جگئے ہیں اکرام نے جو قوم عدب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پاسکتے فیض عدب سے ملتا ہے امام اعظم ابو انیفہ امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہے فرمانے لے کہ یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا عدب کرتے ہیں بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا عدب امام صاحب کے ساتھ چار پانچ شاکرد بیٹھے تھے ایک باغ میں آپ تشریف فرماتے ہیں تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کتاب سے ڈوننا بڑا مشکل ہے ہم اپنے طلب المہوں کو بھی کہتے ہیں صرف کتاب ہی ڈونڈ کے دے دو تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی ہو روفِ تحجیح کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشکت نہ کرنی پڑے آپ اس کو روفِ تحجیح کے مشورے دیتے ہیں کوئی کہتے ہیں جی آپ فان کے لئے آسے کتاب میں حدیث لہیدہ رکھا کریں تفسیر لہیدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی مطلب پرکت نہ کرنی پڑے مشورے دیتے ہیں چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں زالہ کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل شبائل بند کر کی ہوتا ہے جب آپ نے کسی چیز پر ریسرچ کرنی ہے